اسلام علیکم پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہتری ناظرین تحریک کی انصاف کی حکومت نے اپنا پہلا وفاقی بجڑٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور جس ایکنومک کرائیسز میں یہ بجڑٹ پیش کیا گیا اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے ہر طرف ایک بحث آپ سن رہے ہیں دھوادار اس پر بات بھی ہو رہی ہے کہ بجڑٹ کیسا ہے اچھا ہے برا ہے بہت تنقیب بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ اس کے جو دیگر خد وقال ہیں اس پر بھی بات کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ایک جائزہ لیا ہے جس میں یہ معلوم کیا ہے کہ یہ جو بجڑٹ اس وقت آیا ہے یہ کس قسم کا ہے عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا اس کا امپیکٹ ہمیں سو سائٹ پر نظر آئے گا اور اوورال اس کو جو ہمارے ایکانومسٹ ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے جو فیچرز ہیں کچھ میں چاہتے ہیں کہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں سات ہزار بائیس عرب روپے اس کا جو والیوم ہے بجڈ کا اس کا حجم ہے اور محصولات کا دائرہ کر اس میں بڑھایا گیا ہے کمدور طبقے غریب ایواؤں کے لیے سواجی تحفظ کا جو بجڈ ہے وہ سو عرب روپے سے ایک سو اکیانوے عرب روپے کر دیا گیا ہے اور کامیاب جوان پروگرام کے پہت بھی سو عرب روپے مختص کیے جائے ہیں اس پروگرام کے لیے جب ہم اپنی یوت کی بات کرتے ہیں اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ساٹھ پرسنٹ سے زائب پاکستان میں یوت موجود ہے اور اگر ان کو پروپرلی ہم یوٹلائز نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سرٹ بھی بن سکتا ہے تو گرمنٹ کی ترجیحات میں اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اپنی یوت کو پروپرلی اکوموڈیٹ کیا جائے سماجی امور سے متعلق منصوبوں کو ترجی دی گئی ہے اس بجھٹ میں اور دی آئی ایسٹی کے حوالے سے پر ہم بات کریں تو پہلے جو سماحی میں پانچ ہزار دیے جاتے تھے وہ پچ پن سو کر دیے گئے ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گئے ہیں اور سو اصلہ تک اس کی توسید بھی کر دی گئی ہے یعنی اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح سے تعلیم اور تحت کے میدان میں بھی اور ترقیاتی بجھٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وقت میں 951 ارب روپے اور قبائلی اصلاح کے لیے 152 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور برامدی شعبی کے لیے 40 ارب روپے کا خصوصی پاکج جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے بیسلی اور گیس کے لیے بھی 40 ارب روپے کی سب سے دی گئی ہے اسی طرح سے عالق علیم کے لیے 43 ارب روپے کا ریکارڈ جو فنڈ ہے وہ مختص کیا گیا ہے بہرحال دفاعی بجھٹ میں یہ ایک ایمپورٹنٹ پاس ہے وہ اضافہ نہیں کیا گا رہا ہے گزشتہ سال کی طرح 1150 ارب روپے ہی ہوں گے ظاہر ہے میں ایکانومیس نہیں ہوں اس پر میں اصلاح سے بات نہیں کر پاتی یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں جو اس کے اہم نکالتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں ہمارے چاہر جو پانلیسٹ موجود ہیں موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں ایکانومیسٹ ہیں وہ ہمیں ذرا بہتر انداز میں زیادہ بتا پائیں گے کہ اس سارے بجھٹ کو وہ کیسے دیکھنے اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم پائیڈ یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ڈاکٹر فرزل حسین صاحب جو وی سی ہیں پائیڈ کے ان کے بھی شکریہ گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سارے پروگرام جو ریج کیا بہت شکریہ سارا آپ کا اور ابھی جو ہمارے پانلیسٹ ہیں میں تاکیوں کو انتظاروں پر آپ سے کروا دوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آبیت قیوم سولیری صاحب موجود ہیں سٹی پی آئی کے ایکزیکٹیف ڈیریکٹر ہیں اور میمبر ایکنومک ایڈوائیسٹی کانٹرل بھی ہیں ایکانومیسٹ ہیں سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں تو انچرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آفتاب احمد چودری صاحب آپ فارمر ایم ڈی ہیں اسلامباد لاہور سٹاک ایکسینج کے اور اس کے علاوہ سی ایو ہیں ساؤک ایشین فیڈریشن آف ایکسینجز کے بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں پروگرام میں موجود ہیں میرے دائن طرف پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طالت انور صاحب آپ ہیڈ ہیں پار سکول آف پبلک پولیسی کے سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ناصر اکباغ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایکانومیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ فارور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں بی آئی ایس پی کے جیسے میں نے پہلے بھی بی آئی ایس پی کی بات کی سوشل بیلسر کے حوالے سے کہا جارہا ہے کہ گرمنٹ جو ہے اس وقت سے بہت زیادہ اس کو فوکس کیا ہوا ہے احساس پروگرام بھی ہیں اور دیگر پروگرام بھی ہیں ان کے حوالے سے ہمیرے آکٹر ناصر صاحب بہتر طریقے سے بات کریں تو اس میں بھی کچھ مشکل فیصلے ہمیں نظر آ رہے ہیں جس پہ ایک طرح سے اگر بات کی جائے تو بہت امپیکٹ بھی ہوگا عوام پر اور کوشش یہ بھی ساتھ ساتھ پر علل کی گئی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نیگٹیبلی کم آئیں عوام پر اور عوام کیا سوچتی ہے اور اس بجٹ کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا پوائنٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں ابھی آرڈینس کے طرف سلتے ہیں اور وہ ٹو آرڈینس مائک لے لیتے کا اور اپنے سوال دیجئے گا ابھی ڈاکٹر آبد قیوم سلیدی صاحب نے تذکرہ کیا کہ انٹریسٹ پیمنٹ میں تقریباً چار ہزار بلین انہوں نے کنزیوم کرنا ہے ہم اسیو یہ ہے کہ لازٹ گورمنٹ نے جب بجٹ بنایا تھا انہوں نے سولہ سو بلین رکھے تھے وہ سولہ سو بلین سے چار ہزار بلین کیسے ہو گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود سے پالیسی ریٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا فائر پوائنٹ سیون فائر تھا اس کو آپ کوئل پوائنٹ ٹو فائر پہ لے گئے اب وہ انٹریسٹ پیمنٹ تو ڈبل ہونی ہے یہ ہے کہ اس چیزے کیا خواہدہ ہے یہ انٹریسٹ پیمنٹ ڈبل کرنے کا کیا خواہدہ ہے جب بھی آپ وہ منٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے یہ لکھ رکھا ہوتا ہے کہ this is to control inflation ابھی وہ بجٹ سپیچ میں بھی منسٹر صاحب نے یہی تذکرہ کیا کہ ہم منٹری پالیسی کے لیے انٹریسٹ کو کنٹرول کریں اچھا منٹری پالیسی کے لیے آپ لوگ انٹریسٹ کو کنٹرول کریں اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے وہی پیسے جو ہے آپ ٹیکس سے کلیکٹ کریں جب ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو پھر وہ انفلیشن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہی پیسے جو آپ نے بینک کو پی کرنے ہیں تو یہ جب آپ ٹیکسز سے کلیکٹ کریں گے تو انفلیشن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہ اب سادہ سی بات اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بجائے کچھ اور کرنے کے صرف پالیسی ریٹ کو واپس پسڑ پہ لے جائیں تو آپ کا آدھا ڈیفیسٹ تو کم ہو جائے گا اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ری فائنانسنگ رسک ہے بینک تو اتنے کام سوید پہ شاید پیسے نہ دیں لیکن بات یہ ہے پچھلی گورنمنٹ نے بھی پانچ پر سنٹ پہ لیے نہ کر دیں ان کو مل رہے تھے تو اب آپ لوگ آخر کس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ پالیسی ریٹ کو واپس اب تیسری بات یہ ہے کہ بینک جب ان کو اتنا تو اس میں بھی کچھ مشکل فیصلے ہمیں نظر آ رہے ہیں جس پہ ایک طرح سے اگر بات کی جائے تو بہت امبیک بھی ہوگا عوام پر اور کوشش یہ بھی ساتھ ساتھ پرلل کی گئی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نگٹیب لی کم آئیں عوام پر عوام کیا سوچتی ہے اور اس بجٹ کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا پوائنٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں ابھی آڈینس کے طرف سلتے ہیں آبیٹو آڈینس مائک لے لیتی اور اپنے سوال دیئے جائے گا ابھی ڈاکٹر آبدال آبد قیوم سلیری صاحب نے تذکرہ کیا کہ انٹریسٹ پیمنٹ میں تقریباً چار ہزار بلین انہوں نے کنزیوم کرنا ہے اب ایشو یہ ہے کہ لازٹ گورمنٹ نے جب بجٹ بنایا تھا ننگلیو کی گورمنٹ دیں تو انہوں نے سولہ سو بلین رکھے تھے وہ سولہ سو بلین سے چار ہزار بلین کیسے ہو گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود سے پالیسی ریٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا فائر پوائنٹ سیون فائر تھا اس کو آپ ٹوائر پوائنٹ ٹوائر پر لے گئے اب وہ انٹریسٹ پیمنٹ تو ڈبل ہونی ہے یہ ہے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے یہ انٹریسٹ پیمنٹ ڈبل کرنے کا کیا فائدہ ہے جب بھی آپ وہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے یہ لکھ رکھا ہوتا ہے کہ ابھی وہ بجٹ سپیچ میں بھی منسٹر صاحب نے یہی تذکرہ کیا کہ ہم مانیٹری پالیسی کے لیے انفلیشن کو کنٹرول کریں اچھا مانیٹری پالیسی کے لیے آپ لوگ انفلیشن کو کنٹرول کریں اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے وہی پیسے جو ہے آپ ٹیکس سے کلیکٹ کریں جب ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو پھر وہ انفلیشن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہی پیسے جو آپ نے بنگ کو پی کرنے ہیں تو یہ جب آپ ٹیکسز سے کلیکٹ کریں گے تو انفلیشن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہ اب سادہ سی بات اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بجائے کچھ اور کرنے کے صرف پالیسی ریٹ کو واپس 5% پہ لے جائیں تو آپ کا آدھا ڈیفیسٹ تو کم ہو جائے گا اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ری فائنانسنگ رسک ہے بینک تو اس نے کام سوڑ پہ شاید پیسے نہ دیں لیکن بات یہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی 5% پہ لیے نہ کر دیں ان کو مل رہے تھے تو اب آپ لوگ آخر کس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ پالیسی ریٹ کو واپس اب تیسری بات یہ ہے کہ بینکس جب ان کو اتنا سوالات آئیں ہیں میں ساں کی جوکٹر عبیس صاحب رسپونڈ کریں انفریشن جو ہے 2020 کی جو ہے ایفریج انفریشن یہ تقریبا 7% چاہیے اس فسکلیر کے اختتام پہ اگر ان سلاپس کو بہتر طریقے سے انڈل نہ کیا گیا تو پھر یہ دبل ڈیجٹ میں ضرور چلے جائے گی ادروایز ایم ہوپنگ کہ یہ انفریشن جو ہے ایفریج انفریشن یہ بھی کم ہوگی اور یہ ڈسکاؤٹ ریٹ بھی آپ دیکھے گا کہ اگلے دو کورٹرز کے بعد سٹیٹ بینک کو اس میں کمی لے کے آنا پڑے گی ادروایز ایگری کہ آپ کا وہ جو پیچ ٹونٹی ٹو والا سیٹویشن ہے وہ یہاں پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ نے ٹرسٹ ایفیسٹ والی بات کی اس پہ مجھے ایک نوروڈی کے ذریعے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں ہمارا اس وقت سٹیٹ جو ہے سمجھئے کہ ہم ایک کریانے کی دکان ہے یہاں پہ ہر گاہ وہ ادھار لیتا ہے وہ اس لیے ادھار لے رہا ہے یا پیسے نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ جس دکان پہ چونکہ ورائیٹی اویلیبل نہیں ہے کوالیٹی اویلیبل نہیں ہے تو میں کیوں اس کو پیسے دوں اب یہ اگینڈ چکن نیک سیٹویشن ہے بہت سے لوگ سٹیزن جے کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو بیسک سرویسیز جو ہیں وہ ساری پرائیوٹ مینز سے پورا کرنی ہے تو سٹیٹ کو پیسے کیوں دیں اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے چیریٹی اور فلانتھروپی جو ہے وہ جو ٹیکسس سے اس سے بہت زیادہ ہے بٹ بٹم لائن ہے کہ ہم نے کافی اصلا انڈاکومنٹڈ اکانومی میں گزارہ کر لیا اس زفعہ میں نے بجٹ والے دن بلکے اگر آپ لوگوں نے اپیٹ دیکھاؤ تو میں نے اس میں یہی لکھا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ لوگوں کو ہٹ کرے گا اور وہ کس کو ہٹ کرے گا وہ ہٹ کرے گا بینامی اکاؤنٹ اگر اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بینامی اکاؤنٹ نہیں رکھ سکیں گے اس کو ہٹ کرے گا اب اس دفعہ کے بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا فنانس بل میں یہ سجیشن آگی ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہیں ایک خاص لیمٹ سے اوپر وہ آپ کیش میں نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو کروس چیک دینا ہوگا اب اگر وہاں پہ کچھ چیخے گا کہ جناب ہمیں تو کروس چیک میں دینا تھا یہ کیش میں دینا تھا یہ کروس چیک میں دینے کی بات کہاں سے آگئی تو لازمی طور پر اس کو ہٹ ہوگا اب اگر آپ کے جو ہمیں سب کو پتا ہے کہ تین طرح کے ریٹ پراپرٹی کہ یہاں پہ چلتے ہیں جو پراپرٹی ڈی سی ریٹ میں پچیس ہزار کی پچیس لاکی ہوتی ہے ایف بی آر ریٹ میں وہ چالیس لاکی ہے مارکیٹ میں وہ اسی لاکی ہے اگر وہاں پہ آپ اچھو ناملی کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگین لوگوں کے انٹریسٹ ہوئے ہیں وہ ہٹ ہوں گے وہ کہیں گے یہ تو بہت سختی کر دی لیکن اور ہم سب آپ معاشرے میں بیٹھے ہیں آپ آپس میں اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس دکان کو ہم کیسے چلاتے رہیں گے جہاں پہ کہ صرف اس وجہ سے ہم سٹیٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جسٹ کے پاس ورائیٹی نہیں ہے سٹیٹ کے پاس کوالیٹی نہیں ہے لہٰذا ہم ساتھ والے جنرل سٹور پہ جا کے مہنگے داموں پیسے دینا زیادہ پسند کریں گے لیکن اس دکان پہ نہیں دیں گے چونکہ یہاں پہ تو کوالیٹی نہیں ملے گی تو بھائی آپ پیسے جائیں گے تو یہ کوالیٹی دے گی یہ بھول جاتے ہیں دکان تو اپنی ہے یہ بھول جاتے ہیں اور یہ دکان ہماری اپنی ہے یہ بھول جاتے ہیں تو یہی ہوگا کہ اگر ایکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے ایسے ٹرسپیرنٹی آئے گی اب پچھلے آٹھ سالوں میں آپ نے پانچ انڈسٹریز کو ایکزمچن جی ایسٹی کی دے دے کے دے دے کے آپ کے ایکسپورٹ تو اس پہ کیا فرقایا اگر تو اس پہ پوزیٹی فرقایا تو میں جکینی طور پہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کہتا کہ ان کی ایسٹی کانٹینی رکھنی چاہیے اب وہ یہ رہا تھا کہ اوور انوائسنگ ہو رہی تھی ایک طرف جو آپ کا کارپٹ سیکٹر لیذر سیکٹر سپورٹس گوٹ سرجیکل یہ جو پانچ سیکٹرز تھے اوور انوائسنگ کر کے بھی وہاں سے پیسے لے رہے تھے دوسری طرف جو ٹوانٹی پرسنٹ جو ریجیکٹڈ مال وہ کہہ کے اس کو ڈومیٹسک مارکٹ میں سیل کر رہے تھے یعنی جی ایسٹی ایگزمشن لے کے میں اور آپ ہم وہاں پہ جی ایسٹی پیر کر رہے تھے اور وہ اس کو ایکسپورٹ کا ریجیکٹڈ مال کر کے بیچ رہے تھے اب ان کو جب ہٹا آئے گی کن وہ چیخیں گے کہ بجٹ بڑا سکتا ہے اگر آپ کا لیبرٹی مارکٹ اور سپر مارکٹ اور جناس سپرزرہ بھی آتے جائے اس کی ٹوٹل ٹیکس ریوینیو کی کلیکشن دیکھئے ان سارے تاجروں کی اس سے زیادہ ٹیکس پر ہے وہ آپ کے پائیٹ کی امپلائیز دے رہے ہوں گے جترہ کے سپر مارکٹ والے دے رہے ہیں اب اگر آپ ان پہ جا کے ٹیکس لگانے آئیں گے وہ کہیں گے بڑا سکت بجٹ آیا ہے تاب تاب جو سوالات کیے گئے میں چاہتے ہیں مختصر رسپونڈ کیجئے دو تین چیزیں یہاں پہ بات کی پہلی چیز کیا یہ بجٹ پرو انویسمنٹ ہے میرا نہیں خیال کہ یہ بجٹ پرو انویسمنٹ ہے سی پر اگزیمپل اپنے اینڈیویجوال اینڈیویجوال ایک یکسان ٹیکس دینا پڑے گا یہاں پہ ایک ٹیکس کمی کی بات کی گئی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیکسیشن رجیم کو آپ نے انٹرس رجیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیلنس کرنا تھا اب نیبرنگ کنٹری کے ایکزیمپل دوں گا انڈیا میں اوبر جیسی کمپنی یا کریم جیسی کمپنی کو انہوں نے کہا کہ دوزار اکیس کے بعد آپ کو چالیس پرسنٹ اپنا فلیٹ جو ہے اور الیکٹرک فلیٹ ہوگا اگر ہم اس قسم کی انڈسٹریز کو کہ ابھی ساتھ یا آٹھ اگر ہم نے لیچنسز دی ہیں فور آٹو مینیفیکسٹنگ گرگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو بھی شوڑھ گیونو گیونو دس ٹائنڈ اف کنسیشن نیو انڈر ٹو مارکی اس کے لیے آپ نئی ٹکنالوجی لے کے آئیں جو اس ملک پڑیوز اور اس کے پاس ایکسپورٹ بھی ہو دو بھی سی دس بچٹ دو یہاں پہ ایک اور بات کی گئے کہ آسیلین بٹر کی ایچیٹرہ دیکھیں ہم نے اگر مستہ صاحب سے لے کے اور پچھلے دو منی بجٹ بھی لے لیں اور ابھی جس سٹیج کے اوپر ہیں بہت ایکسیسیولی ایمپورٹ کو اور یہ میرے خواہم میں یہ بہت معمولی سے آئیٹم ہے جو ایمپورٹ بلکو اتنا ہٹ نہیں کرتے آپ دنیا میں دویو ٹیو ریجیم کے انڈر ہے آپ بلکل کسی بھی ملکی پرادک کو آؤٹ رائٹ نہیں کر سکتے آپ یہ سکسیف کر سکتے ہیں اس کو ٹیکس کر سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کل کو اس ملک پر ڈی ایم ڈی ایو نہیں آئی گی کیونکہ یہ لکشری آئیٹم ہیں تو آپ کا ایک ریلیشنشپ آپ نے ٹریل اوپن رکھنی ہے آپ نے بائی لیٹری ریلیشنز آپ نے اوپن رکھنی ہے تو بہت سی حد تک گومی نے ایمپورٹ کے اوپر خاص طور پر لکشوریس ایمپورٹ کے اوپر یہ کی ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں یہ چیزیں اس طرح سے ہم بلکل ہی اپنے ملک کو بند کر نہیں چلا کر سکتے ہیں دو تین چیزیں تھی جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھے میرے خیال یہ کہ ہم نے انٹریس ریٹ بڑھایا ہے تو اس سے تقریبا 500 to 600 بلین کی ہماری سرویس پڑھ گئی ہے دوسرے یہ ڈیویویشن جو ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ بھی آیا تو اس طرح سے 4000 بلین ہو گئی اور پچھلے سال جو تھی غالبا یہ 1800 to 2000 بلین دیٹ سرویس تھی بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے انٹریس ریٹ خامقہ بڑھا دیا ہے جو کہ کانٹر پرڈکٹیو ہے انٹریس دن کے بعد بڑھاتے رہے اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ انویس ایمپیکٹ ہو رہی ہے ایمپیکٹ ایک بات اور میں مینشن کر دوں کہ انٹریس ریٹ بڑھنے کا فائدہ جو ہے زیادہ بینک کو پہنچتا ہے کیونکہ ان کی پروفیٹی بریٹی بڑھ جاتی ہے اس لئے یہ کوئی عوام کے مفاد میں تو نہیں عوام کی کوسٹ آف باروئنگ بڑھ گئی جو انویسٹر ہے اس کی کوسٹ آف باروئنگ بڑھ گئی یہ انویسمنٹ کو نہیں بڑھائے گا بلکہ یہ بینکرز کے پروفیٹ کو بڑھائے گا تو ایک ہمارے پاکستان میں ایک بینکرز کی لابی ہے میرے تعلق اسٹریٹ بینک سے بھی رہا ہے اس لیے میں سوال بتا رہا ہم بینکرز کی لابی ہے جو ہمیشہ انٹریس ریٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں پہلے ہم آپ کی کریں کیا ہم جو لوکل پردکشن کر رہے ہیں لوکل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ہم اس میں کتنے رہے ہیں رہے ہیں پہلے ہم گوھر ہم 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 سوال اور دوسرا یہ جو انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ انٹریس ریٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پہلے اپنی تھوڑی سی لوکل ایکانومی کو بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ایک طرف اس سیاب کی جو انٹریس پیمنٹ بار رہی ہے لیکن کیا جو ہمارے لوکل بزنس من ہیں کیا وہ بینکنگ سے لون لیتے بھی ہیں اس پوائنٹ کو دیکھنے کی ضرور ہے اور جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو سپیشلی ہماری مایکرو بزنس ہیں یا جو میڈیم